موسیقی جماعت اہل سنت یوکے کے زیر احتمال منقضہ سنی کانفرنس 2011 کا یہ عظیم شان اجتماع قرار دیتا ہے کہ تمام صحابہ اکرام اہل بیت ادھار امہات المؤمنین ردوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعی ہماری عقیدت و محبت کا مرکز و محور ہیں آفتاب رسالت سے فیضی آفتہ نجوم ہدایت ہیں اور ان میں افضلیت پریارٹی اور پریفرنس تفضیل و تفاضل آرڈر اور پریفرنس اولاً تردیب خلافت راشدہ اور ثانیاً العشرت المبشرہ بالجنہ کی تردیب کے مطابق ہے لیکن یہ تدریج و تردیب فضیلت اور افضلیت کی ہے تنقیص یعنی تو ڈیس آنر اور تو انسلٹ کسی بھی صحابی کی کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے افضلیت سدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجماع کا انکار کرنے والوں نے بھی اسے جمہور اور اکابر امت کا مسلک تسلیم کیا ہے تو انہیں چاہیے کہ جمہور اکابر امت کے احترام میں اپنے تفردات کی تشہیر و تبلیغ سے گریز کریں اور اپنے متبعین کو بھی اس کا پابند کریں اور اہل سنت میں تشدت و افتراک کا توق اپنے گلے میں نہ ڈالیں اور اس وبال سے اپنی آقبت کو بچانے کی کوشش کریں اہل سنت و جماعت اور امت کے مسائل پہلے ہی سے بہت گمبیر ہیں اور اگر اس روش کو نہ بدلا گیا اور اس کا رد دعمت جب عوامی سطح پر پہنچے گا تو تباہ کن ہوگا اور اس سے صرف اور صرف مخالفین کو خائدہ پہنچے گا نعرہ رسالت یا نعرہ تحقیق کے بارے میں ہمارا اغیار سے اختلاف جواز اور عدم جواز کا ہے وجوب کا نہیں یعنی ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ نعرہ رسالت یا نعرہ تحقیق لگانا واجبات دینیا یا ضروریات مسلک میں سے ہے الحمدللہ یعلا یسانی ہمارے پاس اس نعرے کے جواز کے مستحکم دلائل ہیں اور اس پروافر مقدار میں دینی لٹریچر بھی موجود ہے اس لیے اہل سنت کو اس بارے میں کبھی کوئی تردد نہیں رہا کہ یہ نعرے لگانا جائز ہیں کہ نہیں ہیں اور واجب ہونے کہ ہم کبھی بھی اس کے قائل نہیں رہے ہیں ہمارا موقف دلائل حقہ سے مزین ہے مبرہن ہے اور مخالفین کبھی بھی ان دلائل کا جواب نہیں دے سکے لیکن ہمیں پہلے سے معلوم تھا کہ ایسے نعروں کو مسلکی خلافیات کا موضوع بنانے سے فقط اور فقط دین اور مسلک کا نقصان ہوگا اور اغیار کے لیے ہمارا یہ افتراق اور انتشار مسررت کا باعث ہوگا اس لیے ہم اہل سنت و جماعت کی تمام دینی تنظیمات سے دردماندانہ اپیل کرتے ہیں کہ اہل سنت کو نعروں کے نون ایشوز پر تقسیم نہ کیا جائے اور جو چیز اہل سنت میں عرصہ دراز سے سیٹل ہے اس معمول کو یوں ہی جاری رکھا جائے اور ایک نئے افتراق اور انتشار کا دروازہ نہ کھولا جائے آج کے عالمی تناظر میں یعنی گلوبل سناریو میں ہمیں قرآن مجید کے اسلوب دعوت کو اختیار کرنا چاہیے جو بیت ترتیب قرآن مجید کی سورہ نحل چپٹر سکسٹین مرس نمبر ہنڈرڈنٹ ٹوئنٹی فائف کی مطابق ادعو الہ سبیل رب کا بالحکمہ والموعزت الحسنہ وَجَادِنُ بِالَّتِهِ عَسْنِ کے ترتیب کے مطابق حکمت موعزہ حسنہ اور جدالِ احسن پر مبنی ہے اور امام المرسلین رحمتاً لِلعالمین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شعار اور طریق دعوت بھی یہی قرآنی اسلوب رہا ہے ہمارے کچھ مہربان بزرگ اپنے طرزِ ابلاغ کے بارے میں سورہِ قلم کی آیت نمبر آٹھ سے تیرہ یا ان جیسی دیگر آیتِ مقدسہ کا حوالہ دیتے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی نے قرآنِ مجید میں کئی چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں لیکن ہمارے لئے مشروع یہ ہے کہ ہم جل حلفِ شریع اٹھائیں تو ان چیزوں کی قسمیں نہ کھائیں جس کی خدا نے کھائی ہے بلکہ اللہ کی ذات و صفات کی قسم کھائیں حدیث میں الفاظِ الْقِبْرِيَا وْرِدَائِ اللہ نے تکبر بڑائی کو اپنی چادر قرار دیا ہے یہ کلام اسی کی شان کے لائق ہے مخلوق میں سے جب کوئی کلام کرے تو اس کی شان کے یہ لائق نہیں ہے یعنی ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب ربِ کائنات اپنی شان کے مطابق کلام کرے تو اس کے تقاضے کیا ہیں اور ہم بحیثیتِ دائی اور مبلغ جب لوگوں کو دعوت و تبلیغ کی طرف متوجہ کریں تو ہمارا طریقِ کلام کیا ہونا چاہیے اس کے علاوہ علماء و مشایخ اہلِ سنت اور اہلِ فکر و نظر کی یہ ذمہ داری ہے کہ جدید تعلیمِ آفتہ نوجوان نسل کے ساتھ انٹریکشن کے لئے میوشل انڈرسٹینڈنگ کے لئے اور فکری نظریاتی اور عملی رابطے کا احتمام ہمیں کرنا چاہیے اور جو عباہتِ کلی ہے ٹوٹل پرمیسیونس یا سیکسول انجوائمنٹ پرمبنی فلسفہ حیات جس نے ان کے ذہنوں کو منتشر کیا ہے اور ذہنوں میں مختلف قسم کے جدید تعلیمِ آفتہ نوجوانوں کے ذہنوں میں اشکالات پیدا ہوتے ہیں منطق و معقولیت پرمبنی طرزِ استدلال سے ہمیں انہیں مطمئن کرنا چاہیے تقریر تحریر اور لٹریشر کے حوالے سے ہمیں حق پرمبنی دلائل سے انہیں قائل کرنا چاہیے کہ مغربی معاشرے میں نظریات کو جبراً مسلط کرنے کا نہ رواج ہے نہ اس کی گنجائش ہے نہ یہ اثر پذیر طریقہ ہے اور آخری شق جو آج کی اس بابرکت انٹرنیشنل سنی کانفرنس میں جماعت اہل سنت برطانیہ کے علماء و مشاہ کی طرف سے بطور اعلامیہ اور جماعت کی طرف سے بطور ڈیکلریشن پیش کرنا چاہوں گا ان تمام اقابر علماء و مشاہ کی موجودگی میں جن سے آپ کی وابستیاں کی وابستگیاں ہیں اور جن سے آپ کو عقیدت و محبت ہے کہ عیسالِ ثواب ہمارا عقیدہ ہے اور قرآن و سنت اور اجماعِ امت سے ثابت ہے اسی طرح ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مجالسِ آراز میں اولیاءِ کاملین کی مجالسِ آراز یعنی ان کی عرصوں کا منقد کرنا اہلِ سنت کا ہمیشہ سے شعار رہا ہے لیکن شرعان یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ملاد النبی کے جلسے یا ہر گیاروی شریف کی محفل اور ہر مرغ عرص کی تقریب میں لنگر کو لازمی قرار دیا جائے اور اسی طرح اپنے مرہومین و مرہومات کے اسحالِ ثواب کے لئے ہم جو قرآن خانی کرتے ہیں اور محافلے دعا کرتے ہیں اسے بھی لنگر کے بغیر منقد کیا جا سکتا ہے اور لنگر پر خرچ ہونوالی رقم کو بچا کر پسنداز کر کے ہم صدقاتِ جاریہ کی طرف منتقل کر سکتے ہیں اور اس میں کوئی شریع قباحت نہیں ہے کہ اسی لنگر کے خرچے کو آپ کسی اور دینی ضرورت کی طرف منتقل کر دیں ان رقوم کو برطانیہ میں اور پاکستان میں تعلیم کے فروغ مساجد کے قیام اور ان کی تعمیری اور دیگر مسارف اور دینی مدارس و جامعات کے قیام اور ان کے مسارف کی طرف منتقل کر سکتے ہیں اس رقم کو دینی لٹریچر کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے مستحقین کی کفالت اور رفاعی کاموں پر بھی اسے خرچ کیا جا سکتا ہے وقت آ گیا ہے کہ ہم انفاق فی سبیل اللہ خواب و صدقاتِ واجبہ ہو یا نافلہ ان کے لیے ترجیحات کا تحیون کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوی ترغیب اور تعلیم کے مطابق صدقاتِ جاریہ کا ایسا مصرف بنائیں کہ جس سے ہم تعلیمی اداروں کا جال پھیلا سکیں اور تعلیمی اداروں کا جال پھیلائے بغیر ہم کبھی بھی مفسدین کا صد باب نہیں کر سکتے یہ نوشتہ دیوار ہے جو ہر چشم بینہ کو دیکھنا چاہیے اور اسے پڑھنا چاہیے اور وقت کے تقاضوں کو سمجھنا چاہیے اور امام اہل سنت مجدد دین و ملت عالی حضرت عظیم البرکت امام حمد رضا قادری محدثِ بریلی رحمت اللہ تعالیٰ علی کی معروف کتاب ان کے فتاوہ کی انتیسویں جل صفحہ نمبر پانچ سو ننانوے فائف نائن نائن میں اہل سنت و جماعت کی نشت سانیہ کے لیے ریوائیول کے لیے امام اہل سنت نے ایک صدی پہلے ہنڈرڈ یئرز پہلے جو دس نکاتی منشور پیش کیا تھا آج اس جدید دور میں اہل سنت کے مسئلہ کا درد رکھنے والے ہر شخص کو امام اہل سنت کی فتاوہ رضویہ کی جلد انتیس صفحہ نمبر پانچ سو ننانوے پر اس دس نکاتی منشور کو پڑھ کر اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے واخر دعوانہ الحمدلہ موسیقا موسیقا